20 جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے تو یہ ہم پھر بتا دیتے ہیں جی ان کو لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 2018 سے کہہ رہا ہے ایسی بگ بگ کر رہا ہے تو کون سا تب ہوا ہے اب ہو جانا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہی گی سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کلا کما کا بکنا چکا ہے اگر یہ ہماری آرمی اس چیز کو ایکشن نہیں لیتی ہے مطلب سنجیدہ نہیں لیتی اس ماملے کو اور امام مہدی کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کیا یہ اغوان آہ یہ اغوانستان سے جو جو اغوان طالبان ہیں یہ جو فوجس فوجس ہیں اغوان فوجس کیا یہ پاکستان کی نصرت کریں گی کیونکہ آہ حدیث پاک میں تو کالے کالے جھنڈے ہو کبھی آیا وہ تو بلیک جیٹ فائٹرز ہیں لیکن جو اغوانستان کی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی نصرت میں ہوں گے یہ دیکھیں پاک سرزمین جو ہے نا اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنوائی ہے پاک سرزمین کو کسی دشمن کے لیے اللہ تعالی نے حلال نہیں کیا کسی بزرگ کا کول تھا اور بڑا بڑی جان ہے اس میں کہ یہ پاک سرزمین جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے اس کو کاٹنے والے اس کو نقصان پہنچانے والے نشانِ عبرت بنا دیے جائیں گے تو کسی دشمن کے لیے اللہ تعالی نے اس پاک سرزمین کو حلال نہیں کیا اسی طرح جو قدرتی آفاتیں مجموعی طور پر ایسی آنا کہ اس سے پوری قوم تباہ ہو جائے یہ بھی اللہ تعالی نے ہماری امت کے لیے نہیں رکھا تو یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ افغان طالبان آ کر پاکستان کے اوپر حملہ کریں اور پاکستان کو فتح کر لیں اور پھر یہاں سے خلافت قائم کریں اللہ نعوذ باللہ ایسی بالکل کوئی ناچانس ہے نہ کوئی ایسی بات ہے ہوگا یہ کہ پاکستان آرمی سے اللہ تعالی منوا کے چھوڑے گا ایک جنرل نہ سی دوسرا دوسرا نہ سی تیسرا پاکستان آرمی سے اللہ تعالی منوا کے چھوڑے گا یہاں پہ کوئی خونی انقلاب بھی نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خونی انقلاب آ جائے گا کوئی عوام اٹھ کے چڑھائی کر دیں گے اور جنرلز کو ہٹا کے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ خونی انقلاب یا یہ بغاوت اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے خلاف کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے خلاف کر دیتے نہیں تو نہ ہی کوئی خونی بغاوت ہوگی نہ ہی کوئی خونی انقلاب آئے گا نہ ہی افغان طالبان یا کوئی اور یہاں پہ چڑھائی کرے گا انہی جنرلز سے اللہ تعالیٰ منوائے گا اب وہ منوائے گا کیسے یہ بھی سن لیں پاکستان کے اکانومک جو حالات ہیں اکانومی کی سچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن یہ اندروں نے میں بھی انفارمیشن سے نہیں کہہ رہا کیونکہ خبریں وہ بہت کرب انہوں نے کی ہوئی ہیں یہ اندر کی بات سپیریچل انٹیلیجنس والی بات آپ سن لیں کہ اندر کے حالات بہت خراب ہو چکے اور وہ کنٹرول میں شاید ہی اب آئیں پی آئی اے کے حالات آپ دیکھ لیں پچھلے گیارہ بارہ دنوں میں انہوں نے کم از کم سو سے تو بہت اوپر ہو گئے تھے یہ تو سو ڈیڑھ سو فلائٹس یہ پچھلے گیارہ بارہ دنوں میں کینسل کر چکے ہیں اپنی تو اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ٹاپ پہ سمجھنے والے تو سمجھ جائیں لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے پھر بھی جب نہیں سمجھیں گے تو اس کے ٹاپ پہ انڈیا کی طرف سے دشمن کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اختیار تو نہیں دے گا لیکن چڑھائی ضرور کروائے گا آپ کو اتنا تھریٹ ملے گا کہ کچھ جگہ پہ لاہور میں محمد قاسم اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کچھ وہاں پہ بمباری یا کچھ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جس سے کچھ نقصان ہوتا ہے اور جب ایسا آپ کو کوئی ہونا تو وہ بہت زیادہ پھر ایکانومی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے چاہے صرف تھریٹ یہ ہو تو آپ کو پوری فورسز موو کرنی پڑتی ہیں بورڈرز کی طرف اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ فیول اور آرمی پوری موو کرنی ہو تو اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو پیسہ چاہیے اور پیسہ آپ سارا کرزے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو ایک منٹ میں جیسے ہی ابھی لائٹ چلی گئی ہے بٹن آف کر کے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے ہمارا سارا کام رک گیا ہے کیونکہ ہم ان کی لائٹ پر ڈیپینڈ کر رہے تھے تو جو ساری آپ ویسٹرن ایڈ کے اوپر آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی آرمی ساری اس سے چلا رہے ہیں اپنے سرکاری تنخائیں اس سے دے رہے ہیں کے پی کے میں کیا آلات ہے اس وقت آپ کو پتا ہے ٹونٹی فور پرسنٹ انہوں نے سرکاری تنخائیں کار دی ہیں تمام ملازمین کی پیسے ہی نہیں ہے گورمنٹ کے پاس اس وقت ملک دیوالیا کی سچوشن میں ہے تو ایکانومی سے اللہ تعالیٰ ومن آرادا یہ قرآن کا حصول ہے ومن آرادا ان ذکری فإن لہو معیشتا زن کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذکر سے مو مڑو گے تو ایکانومی جب تباہ ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے تو بالکل اپاج ہو جاتا ہے ایک سسٹم پھر دفاع کیسے کریں گے آپ کا پورا کا پورا جو سیکیورٹی سسٹم ہے پورا سیکیورٹی آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کا فیول کے اوپر چلتا ہے فیول آپ کا پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر فیول ہے تو آپ کو فیول یا تو سعودی عرب سے لینا پڑے گا یا ایران سے لینا پڑے گا یا پھر امریکہ میں پروڈیوس ہوتا ہے یا پھر روس میں پروڈیوس ہوتا ہے تو ان میں سے کون آپ کا ہمدرد ہے پھر اس کے ٹاپ پہ آپ نے پیسے بھی نہ دینے ہو تو کوئی ادھار دے گا آپ کو ادھار بھی کب تک دیں گا پورا آپ جنگ جیت لیں گے ادھار کے تیل پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں مارنے چاہیے تو پاکستان ویسے ہی شیشے کے گھر میں رہتا ہے یہ اللہ چلا آ رہا ہے اللہ نے بچایا ہوا ہے ہم تو رہتے ہی شیشے کے گھر میں تو آپ کو وہ رشیہ سارا دینا شروع کر دے یا امریکہ فیول پروائیڈ کرنا شروع کر دے انڈیا کو اور امریکہ نے بھی تو تیل بیچنا ہے نا انہوں نے پروفٹ نہیں لینا وہ کس کو بیچتے ہیں وہ بھی یورپ کو بیچتے ہیں ویسٹ کو بیچتے ہیں تو وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں تیل خرید کی یا ریٹ کی کسی اور سے لینا شروع کر دیں یا ان کا ان ہاؤس بھی امریکہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے جو بڑا سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے جہاں پہ تیل اپنا نکلتا ہے ان کا وہاں امریکہ کے اندر سے باقی عراق کے زخائر بھی ان کے پاس ہیں تو یہ آپ کے سعودی جو سعودیہ وغیرہ والے ہیں یہ تو ویسی آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیں گے اوپر سے آپ کے پاس ایکانومی بھی نہیں ہوگی تو جب ایکانومی کو اللہ تعالیٰ ایسے جب معیشت کو اللہ تعالیٰ ایسے جنجوڑے گا نا مروڑے گا تو پھر آپ کا دفاع اور ہر چیز بیٹھ جائے گی وہ مانیں گے نہیں مانیں گے جنرل بتائیں نہ مانیں گے کی نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو خوب بنوانا آتا ہے منوانے والے بڑے ڈڑے ہیں اس کو خوب منوانا آتا ہے تو وہ منوا کے چھوڑے گا تو یہ جنرل ناس ہی کوئی اور سی اور ابھی بھی جو دہشتگردی کے حالات ہیں ستائیس سپرمبر کو کہ اٹھائیس گیارہ ربیو لول کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس دن یہ اشارہ آیا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے گیارہ ربیو لول کو تو بارہ ربیو لول کو دہشتگردی شروع ہو گئی تھی اور رات کو آپ کو خبریں نہیں ملتی خبر کیا ملے گی کہ فلان پوسٹ کے اوپر اور تین الکار زخمی یہ خبریں ملیں گی تو آرمی چیف کو رات کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ دہشتگردوں سے پھرتی سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوان پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے وہ اپیکس میٹنگ ہوئی ہے نہیں اپیکس میں تو وہ دوسرا بیانیا تھا ابھی کل کسی جہاں ہاں وہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ وہاں پہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے کہ دہشتگردی کے بارے میں سارا یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا جنرل کیانی کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں ہمیں سننے کو ملتا تھا اندر کی بات تو وہ جو اس دن دھماکے ہوئے نا اس دن تو انہوں نے خبریں چلا دیں بارہ ربیو لول کو اب خبر نہیں آ رہی عمران خان کا نام سنے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میڈیا کے اوپر یہ آج سے کئی ماہ پہلے ہمیں ایک پروڈیوسر نے بتایا تھا کہ عمران خان کا نام لینے پہ میڈیا پہ پابندی ہے اگر اس کا کوئی خبر چلانی ہے تو وہ کیسے چلاتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی لکھتے ہیں عمران خان کا نام بھی نہیں آ سکتا میڈیا کے اوپر بتا دیں مجھے کوئی مین سٹریم میڈیا بتا دیں جہاں پہ عمران خان کا نام موجود ہو تو یہی معاملہ اس وقت یہ جو ٹی ریسٹ کے اٹیکس یقیناً ہو رہے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کلوایا تھا اور اگلے دن سے وہ دھماکوں کی خبریں بھی آئی تھی اس دن سے ان کو انہوں نے انڈرکور ایک تو پیمرہ سے وہ نوٹس بجواتے ہیں تو وہ میڈیا والے بھی بڑے چلا کے وہ نوٹس بھی پبلش کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پیمرہ والوں نے ہمیں منع کیا اس لئے ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ انڈرکور بھی ایک پابندی ہوتی ہے جیسے عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہے تو اسی طرح ٹیررزم کے اٹیکس کے پر بھی یقین پابندی ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ سائیڈ ایریاز میں اور دوسرے جگہوں پہ تو ہو رہا ہے اللہ نہ کرے مشرف کے دور کی طرح مین سٹریم شہروں میں شروع ہو گیا پھر کیا ہوگا مانیں گے نہیں مانیں گے ابھی تک تو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں یہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے اکثر مولوی بھی اس میں شامل ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسی پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ کما یاری فونہ ابناہ ہم جیسے یہ اپنے بیٹوں کو اپنے اولادوں کو پچانتے ہیں اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے لیکن یہ کہتے ہیں دو چار دن ہمارا کام کربار اور چل جائے پھر امام مہدی کی ماننی پڑے گی تو پھر نماز بھی وہی پڑھائے گا جس کو امام مہدی کہیں گے خطبہ بھی وہی دے گا جس کو امام مہدی کی اجازت ہوگی آرمی چیف کو بھی مشرع امام مہدی سے کرنا پڑے گا تو وہ پھر ایسے تھوڑے ہی ہوگا کہ اپنے مزے سے وہ پروٹوکول بھی جا رہا ہے سب کچھ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہوگا پروٹوکول وغیرہ بھی ہوگا لیکن فیصلے پھر ایسے کرنے پڑیں گے نہ جاؤ ناظرہ کشمیر پہ حملہ کرو تو اس لئے وہ کہتے ہیں دو چار چھے آٹھ دن جتنے دن ہمارا کام کربار دندہ چل رہا ہے چلنے دو ماننا ہے انہوں نے تو ابھی نہیں ماننے جتنی دیر زد کریں گے تو یہ دیکھیں اکانومی کنٹرول ہو گئی ادھر سے انڈیا سے حملہ ہو گیا ادھر سے دہشتگردی کے اٹیک بڑھ گئے تو مانیں گے کی نہیں مانیں گے بیس جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے تو یہ ہم پھر بتا دیتے ہیں جی بس ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوگا لیکن لگتا یہ ہے کہ جو نواز شریف والا معاملہ ہے وہ کہیں بیس جنوری کو نہ ہو جائے تو اب پتہ نہیں ہے بیس جنوری دوزار چوبیس کہ بیس جنوری دوزار پچیس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ میڈیا پہ سب جگہ پہ یہ خبر پھلا دیں کہ بیس جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر یہ نواز شریف والا معاملہ ہے یہ جب ہو جائے تو آپ کو یاد ہے جب بینظیر جو جو لوگ تھے اس وقت میں آپ تو ہم تو خیر پنڈی میں ہی تھے بینظیر کو جب ادھر قتل کیا تھا لیاقت باغ میں اس دن میں جمعیت کے وہ ادھر ایک پروگرام میں جا رہا تھا پھر میں نہیں جا سکا تھا تو یہ پورا چاندنی چوک جلاوا تھا پوری جو بیلڈنگ ان کے آ گیا یہ انہوں نے جلا دی کچھ نہیں چھوڑا تو حالانکہ ان کی فین فالوئنگ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی بہت عرصے کے بعد جیسے اب نواز شریف آیا تو نہیں نہیں بیلڈ ہو رہی اس طرح سے مشرف نے جب دوبارہ سے وہ الیکشن وغیرہ چیزیں سٹارٹ کی تھی وہ مارشاللہ کے بعد تو وہ ابھی کوئی تو یہ حال ہوا تھا اب تو یہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہے کہ نواز شریف کو ہم نے فرنٹ لائن پہ لانا ہے اور نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ساتھ واپس بھی لارے ہیں اور نواز شریف کو وہ اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں جیسے امران خان کو پروموٹ کیا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن ان سے ہونا جو کہ مجھے حالات نظر نہیں آرہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے الیکشن ان سے ہونا نواز شریف کو اللہ نہ کرے کوئی مار دے یا مر جائے اور الزام جیسے بے نظیر کے معاملے میں ہوا تھا تو پھر سارا کا سارا الزام کس کے اوپر آئے گا فوج ادھر سے ایکانومی آپ کی ڈاؤن ہوگی ادھر سے انڈیا حملہ کر رہے ادھر سے آپ اپنی دہشتگردی کو نہیں سنبھال سکرے ادھر سے نواز شریف والا معاملہ ہو گیا اور عوام کا سنٹیمنٹ کدھر پہنچ جائے گا آپ کیا آپ ایسی سیچویشن ہو جائے گی کہ عوام بھی اور حکمران بھی اور باہر کے لوگ بھی سوچیں گے پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا اللہ نہ کرے یہاں تک سیچویشن آئے یہ آپ ان کو دکھائیں ان کو دکھائیں دوہزار اٹھارہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سے جو بہت زیادہ امید تھی وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی اور عمران خان صاحب کی حکومت بھی ناکام ہو جائے گی یہ والے واقعات کب آتے ہیں بعد میں آتے ہیں یا پہلے آتے ہیں دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ ترتیب کا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تمام واقعات بلکل ویسے ہی ہونے ہیں جیسے محمد قاسم بن عبدالکریم کو دکھائے گئے ہیں لہٰذا مریم نواز شریف صاحب کی وفات اور یہ کہا جانا کہ وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا اس کے بارے میں پھر سٹیٹمنٹ دینا اور ایک سنٹیمنٹ آنا ریلیجیس سنٹیمنٹ کا شامل ہونا پپرز پارٹی کا ساتھ میں شامل ہونا اور جنرل مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اور ڈالر ڈیزرز نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر اور لوگوں کے جنرل مایوسی کی وجہ سے پاکستان کے حالات بلکل شریف ترین خراب ہو جائیں گے جب حالات شریف ترین خراب ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ دشمن دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے اور وہ دشمن فائدہ کیسے اٹھائے گا کہ مختلف خوابوں میں محمد قاسم کو یہ دکھایا گیا ہے کہ بھارت اندرونے ملک اور بیرونے ملک سرحدوں سے مختلف ایکشنز کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف بہت سے محاس کھول دیتا ہے اور افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے پر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی آدمی ان حملوں کو بڑی اچھی طرح سے روکتی ہے تو پھر وہ لوگ سازش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایکانومی تو پہلے ہی کافی ویک ہے کرزے کافی چڑ چکے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اسی ایکانومی کی مار دینی چاہیے اور وہ ایکانومی کی مار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ڈالر ریزرز پاکستان کے دوبارہ گر جائیں جب ڈالر ریزرز دوبارہ گر جاتے ہیں تو پھر وہ افرہ تفریح اور جو پبلک سنٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اتنے زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ بھارت پھر مشرقی سہرات سے بھی پاکستان کے اوپر ایک محاص کھول دیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ دوزار اٹھارہ سے کہہ رہے ہیں ایسی بگ بگ کر رہے ہیں تو کون سا تب ہوا ہے اب ہو جانا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہی گی داستانوں میں پاکستان نہیں مٹے گا پاکستان کے اندر نہ ماننے والے مٹ جائیں گے جیسے عمران خان کبھی اب نام بھی نہیں دیا جاتا اسی طرح چاہے کوئی کتنا بھی ہو نا کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے منوانے والے بڑے ڈاڑے ہیں سن لیں جی یہ بتا رہے ہیں کہ جی سیالکورٹ پہ بقاعدہ انڈیا نے حملہ کیا ہے انڈیا نے حملہ کیا اور انہوں نے دیات وغیرہ خالی کروائے ہیں تو دیکھیں پھر دیکھیں نوٹ کر لیں گیارہ ربیول اول سے نوٹ کر لیں کیا کیا ہو رہا ہے بارہ ربیول اول کو پچاس لوگ ایک ہی جگہ پہ فوت ہوئے مسجد میں خود کچھ دماکہ ہوا تھا تین جگہ پہ خود کچھ دماکے ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہ چھ سپٹیمبر کو یا سات کو کہلوایا اللہ نے کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب معصوموں سے شروع ہوگا اور اگلے دن سات کو چھے کو کا تھا اور آٹھ کو ادھر حملہ شروع ہو گیا تھا اسرائیل کا سمجھتے ہو ایسی بکرہ ہے تو ٹھیک ہے سمجھتے رہو پھر اپنی باری آئے گی تو پھر اپنی گھر تک جب تک آگ نہیں آتی تو انسان نہیں سمجھتا ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام ہے پہنچا دینا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارت ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور جیسے وَضْرِبْ لَهُمْ کتنی دفعہ آپ کو سنا چکا مثلا اصحاب القرية تو انہوں نے کیا کہا تھا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اَمَلَّا کی طرف سے آپ کو بات بتا رہے ہیں تو آگے سے بستی والوں نے کہا آپ سارے کومنٹ سیکشن دیکھ لیں ہمارے میسیجز وَوٹس ایپ یہ وہ سب دیکھ لیں تم ملون ہو تم قذاب ہو تم دجال ہو تم گوم کو گمراہ کر رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہرے ایک قسم کی گالی دے دیتے ہیں نجائز اللہات کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا بستی والوں نے کہ تم لوگ منحوس ہو اور آگے سے پھر اللہ کے جو اس وقت میں نبی تھے انہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا تَعِرُكُمْ مَاكُمْ آئِنْ زُكِّرْتُمْ تمہیں پتہ ہو تو تمہاری اپنی عرکتیں منحوس ہوں والی ہیں بَلَانْ تُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ تم تو حدوں سے ہی بڑھتے جا رہے ہو اور یہ بھی کہا تھا کہ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمْ اُرْسَلُونَ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اللہ کے طرف سے کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ نہیں سمجھتے ہو یار میں نے وہ ڈریم آج دیکھا ہے وہ ڈریم بڑھ عجیب سا دیکھا ہے اور اس میں میں نے کچھ حالات ایسے دیکھئے ہیں کہ شروع میں یہ دیکھا ہے کہ بس اتنا فیل کے نواز شریف مرزت ہے مطلب ختم اب اس کے بعد کے حالات دیکھیں اس کے بعد جب حالات کریجٹ ہوتے ہیں اب اس کے بعد حالات ملک جو ہے ہمارا وہ ایک طریقے سے ترقی کرتا بھی اور نہیں بھی کرتا اب کیسے مطلب کے اس میں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مطلب کے جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا جو میں نے مسئلہ دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ پوج اور پولیس یہ جو دو ادارے ہیں بسیکلی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے حکومت کے وہ سارے ڈیسٹراب پوچھے تنواز کی پیٹس کے بعد مگر یہ جو دو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بہت زیادہ ڈیسٹراب دیکھتے ہیں اب آپ نے ان کو جو در دیکھئے وہ دو اگالیاں دیکھتی ہیں اور بھی یہ چیزیں دیکھیں ہیں کہ جہاں جمعے میں ہمارے پاس لوگ جتنے آتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے مطلب کہ ہمیں روڈ پر بیٹھنا پڑتا ہے جلسے گئے مطلب اتنی عوام ہوتی تھے اچھا اب اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں اب اس کے علاوہ میں نے ایک ویپن دیکھا ہے اور وہ ویپن بہت سختنافی ہے جو ہمارے اگینسٹ یوز ہوتا ہے وہ کوئی الیکٹرو میکنیٹک ٹائپ ویپن ہوتا ہے جب وہ یوز ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ کریئرڈ ہوتا ہے ہمارا جو نیٹورک پہلی بات چلا جاتا ہے میں نے بزدی چیزیں جاتی ہے ہمارے گرن ویس خراب ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارا جو جتنا بھی اصل میں جو میں نے کھلبلی دیکھی ہے سب سے بڑی ہو یہ دیکھی ہے کہ آرمیو فوج کی اور پلیس کی وجہ دیکھی ہے یہ جب ویپن یوز ہوتا ہے بیسیکلی تو وہ ویوز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جتنے بھی ڈرانز وگرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور اس کے گینسٹمبر پھر حملہ ہوتا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جہاز وگرہ یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی مطلب جو ہے ہاں پر ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کی جو تکنالوجی ہوتی ہیں انڈینز کی اس کو بیٹ کرنے کے لیے ان کو ہرانے لیے ہمارے پاس جو ہے اتنا ہوتا ہے کہ ہم مطلب ان کو بیک آف کر لیتے ہیں بس اتنا سمیرے دیکھتے ہیں